السلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب آج میں روبی کناچی فوڈ میں آپ کے لئے بہت ہی مزے دار سا دال گوش لے کے آئیں جو کہ بلکل حلیم کی طرح ہیں کانلی آپ پر ریکویس ہے کہ فل بوچ کیا کریں میری ویڈیو کو تاکہ کوئی کلپ مس نہ ہو چلیے کرتے ہیں ریسی پی کو سٹار سب سے پہلے ہم نے پین لیا ہے اور اس پین میں جو ہے ہم نے کوکنگ آئل شامل کر دینا ہے آپ اپنے حسابتے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب جو ہے اس کوکنگ آئل میں جو ہے ہم نے پیاز ایٹ کر دینا ہے اور جو ہے پیاز ایٹ کر کے ہم نے پیاز کو ہاف پرائی کرنا ہے فل پرائی نہیں کرنا ہے اور جب ہاف پرائی ہو جائے گی تو ہم نے اس میں تھوڑا سا زیرہ ایٹ کر دینا ہے اور زیرہ بھی اپنے حسابتے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مجھے جتنا چاہیے تھا میں نے اتنا لے لیا ہے اور چلائیں گے مکسنگ کر دیں گے پھر اس کے بعد جو ہے گوشت جو ہم نے لیا تھا وہ گوشت کو شامل کر دیں گے اور اس کو تقریبا ہم نے پنگ ہونے تک بھوننا ہے جب یہ پنگ ہو جائے گا تو ہم نے اس میں لسن ادرک ایٹ کر دینا ہے اور لسن ادرک اس میں ایٹ کر کے بھی اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے تاکہ لسن ادرک اور گوشت کی جو اسمیل ہے وہ چلی جائے گوشت پنگ ہو چکا ہے اب ہم اس میں سپائیسز شامل کر دیں گے جس میں پیسیوی مرچیں کٹیوی مرچیں دنیاں حلدی اور نمک ساتھ ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس میں ٹیمائٹر بھی ساتھی ساتھ جو ہے ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے گوشت کی تاکہ تمام مسالے جو ہیں بھون جائیں گوشت کے ساتھ اور جب گوشت بھون جائے گا دیکھیں بھون چکا ہے تقریباً گوشت اس سٹیج پہ ہم نے پانی ایٹ کر دینا ہے اور پانی ہم نے اتنا رکھنا ہے جس میں ہمارا یہ گوشت جو ہے اچھی طرح سے گل جائے ایٹ کر دیا پانی ہم نے اب اس کو تھوڑا ساتھ چلائیں گے اور چلانے کے بعد جو ہے اس کو ڈھک کے میڈیم آنچ پہ رکھ دیں گے اور بارے بارے ہم نے چیک بھی کرنا ہے اس کو کہ کتنا پانی رہ گیا اور گوشت کتنا گل گیا ہے دیکھئے ایک عبال آ گیا ہے اب ہم گوشت کو جلدی گلانے کے لیے ہم نے اس میں وائٹ بنیگر یوز کیا ہے جو کہ ہم اپنی ہر ریسیپی میں بتاتے ہیں تاکہ گوشت جلدی سے گل جائے اور یہ تقریباً ہم ٹو ٹیبل سپون یوز کرتے ہیں اور آپ اگر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ یوز کرتے ہیں گوشت کو جلدی گلانے کا تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں پانی رہ گیا ہے پھر 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 اس کو ڈال دینا ہے اس میں اور اس کو بوائل دینا ہے ڈھکیا رکھ دیا تھا ہم نے یہ دیکھئے ڈال ہماری بوائل ہو رہی ہے اور چیک کریں گے اس کو کتنی پرسن تک گھل گئی ہے چیک کر لیں گے ڈال گلت ہو گئی ہے لیکن ابھی ہمیں ایک ہی ڈال نہیں چاہیے ہمیں بالکل نرم ڈال چاہیے جسے گھوٹنے میں ہمیں آسانی ہو بھی یہ نہیں گھٹے گی تو ہم نے ڈھکے رکھ دیا تھا تو دوبارہ سے چیک کیا ہے ہم نے چکی ہے اس سٹیج پہ ہم نے بہت اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کرنی ہے گھٹائی کرنی ہے اور جو ہے جب یہ گھٹ جائے گی تو اپنے گوشت کو چیک کر لیں گے دیکھیں گوشت بھی تقریباً بھون ہی چکا ہے ہمارا اچھی طرح سے چلائیں گے اور دیکھیں تری بہت اچھی طرح سے جو ہے اوپر آ گئی ہے اور دال بھی ہماری بہت اچھی طرح سے گھٹ چکی ہے اب یہ دال جو ہے ہم نے بھونے ہوئے گوشت میں شامل کر دینی ہے اگر آپ کو گھٹی ہوئی مکس دال پسند نہیں ہے تو آپ ثابت دال بھی رکھ سکتے ہیں ہمیں اسی طرح کی دال پسند ہے کیونکہ ہم تو حلیم کی طرح کی دال بنانا چاہ رہے ہیں مکسنگ کر دیں گے اچھی طرح سے دال کی اور گوشت کی دونوں کو جو ہے یک جان کر لیں گے مکسنگ ہو گئی ہے بہت اچھی طرح سے دال گوشت کی اب جس پین میں ہم نے بوائل کہتا ہے اسی پین میں پانی ڈال کر جو ہے مکس کر کے اس میں شامل کر دیں گے تاکہ دال ہماری بیس نہ ہو کیونکہ کابی ساری دال جو ہے ہماری پین میں لگی ہوئی تھی اس لیے اس پین کا پانی اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے مکسنگ کر لیں گے بہت اچھی طرح سے تاکہ دال اور پانی جو ہے بلکل جو ہے یک جان ہو جائیں پوپ اچھی طرح جب گھٹائی ہو جائے تو اب ہم نے اس میں نمک شامل کر دینا ہے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مکسنگ کر دیں گے اچھی طرح سے اور دال چونکہ ہماری تیار ہو چکے تب ہم اس میں جو ہے گرم مسالہ بھی ایٹ کر دیں گے ہمیں اس میں زیادہ گرم مسالہ اچھا لگتا ہے تاکہ یہ حلیم کا ٹیسٹ دے اور بہت اچھی طرح سے جو ہے سب چیزوں کی مکسنگ ہو گئی ہے دال بھی بہت اچھی طرح سے ہماری گھٹ گئی ہے بلکل تیار ہے سب سے لاسٹ میں جو ہے ہم نے ہرا دھنیا اور ہری ملچے کٹ کے رکھی تھی یہ ایٹ کر دیں گے اس کا فلیور اور لک جو ہے بہت اچھا آتا ہے بلکل جو ہے حلیم کی طرح لگتی ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی اب چونکہ ہمیں تڑکہ پسند ہے اس میں تو ہم اس میں تڑکے کے لیے ہم نے ایک پین میں ککنگ اویل لے لیا تھا پیاز ایٹ کر دی تھی زیرہ ایٹ کر دیا تھا چلا لیا ہے اچھی طرح سے اور اس کو گورڈن پرائی کریں گے درہ کرکوری پیاز کر لیں گے اور اس میں ایٹ کر دیں گے یہ دیکھئے ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے ماشاء اللہ سے کتنا اچھا لوگ آ رہا ہے اور بلکل حلیم لگ رہا ہے جس طرح دیکھنے میں یہ حلیم لگ رہا ہے اسی طرح کھانے میں بھی بلکل حلیم کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں اگر آپ کو ہماری ریل سی پی اچھی لگیے تو ہمارا چینل روبی کراچی فور کے ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا لائک کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا پیارے پیارے سے کمنٹس کیجئے گا بتائیے گا کہ ہماری ریسی پی آپ کو کیسی لگی اور بیل آئیکن کو آل پریس کرنا مت بھولئے گا اس سے ہماری ہر نئی ریسی پی کی ویڈیو بروقت تک آپ تک پہنچتی رہے گی اور دیجئے ساتھ اجازت اللہ حافظ